جب کتے بھونکیں اور گدے ہانکیں کیا ہوا ہے سمت تو اڈرہ جب کتے بھونکیں اور گدے ہانکیں کیا ہوا ہے سمت کیوں ڈھرا رہا ہے کیا ہوا ہے درک سے کچھ یہ سا ہی نہیں دے ہے اس لگے کہ لکڑی ہے درک میں آنکھے کی طرف گیا چاہاں بہت سکری ہے آباز نہیں سنی تمہیں مجھے لگا آپ کے پاؤں کی آباز ہے نہیں نہیں یہاں ہوا ہے کچھ یہاں ہوا ہے کچھ کتے اور گدھے جب بھونکے اور ہانکے ہیں تو پڑھ لینا چاہیے یہ ان مخلوقات کو دیکھ کر بھونکتے اور ہانکتے ہیں اور یہ بھی ایک ساتھ آپ کے سامنے انہوں نے آوازیں دی ہیں ہانکے ہیں اور یہ کچھ یہ دیکھ رہے ہیں جو ہم نہیں دیکھ پا رہے جگہ سوچ سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ باہری قدم سے بھاگتا ہو اس طرف آیا بہت بھائی ہانکے ہیں اور یہ کچھ یہ دیکھ رہے ہیں جو ہم نہیں دیکھ پا رہے جگہ سوچ سے کیا ہے یہ لگ رہا ہے کہ یہ باہری قدم سے بھاگتا ہو اس طرف آیا بہت بھائی یہ ہے بھی عملی بہت پرانا گھنہ ہے ابھی جب درخت کے نیچے جھا رہا تھا تو اسی طریقے سے مجھے سا رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے ابھی تو ایک دم میں پیشے آیا ہوں ساتھ رہو اس طرح کوئی چیز آئی ہے اس طرح آپ کیا کہہ رہے تھے جلا رہا ہے کچھ لگ رہا ہے کالا کالا سکرہ دیکھیں ہم پر لائٹ دو ہاں آئیں آئیں اس طرح سے پیشے چھ молے ہاں لائٹ دو آئیں ہے آئیں 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 یہ دیواریں کہاں سے گری ہیں چھت سے کیا قانون قانون لکھا ہے کیا مطلب ہے یہ وہ ہے کہ خلاف ورزی پراپرٹی کیا حال ہے پراپرٹی کا جس کی بھی ہاں کوئی ہے کیا ہے سمد کیا کہہ رہا ہے کیا ہوا ہے کمیرے کی لائٹس ہیں لوہے کے ہیں یہ کٹ جائے گیا کسی کا گلہ مزاق نہیں سمجھ رہا ہوں یہ دیکھ کر کسی کوئی لگنا چاہے کون ہے نظر آیا ہے کوئی بلکل یاد ایسا لگتا ہے اس کو تو جان پوچھ کے توڑا کیا ہے کامان ابھی تو ہم اندر نہیں گئے اس کے نہیں سمجھ جا رہی کیا کہہ رہے ہیں کوئی حسر آیا ہے مجھے لگ رہا ہے درختوں میں سے آوازیں آ رہی ہیں آپ پتہ کیا ہوا ہے ہم وہاں جائیں گے یہاں سے آواز جانا شروع ہو جائیں گی میں نے کہہ رہا ہوں آیا اندر دیکھ لیں چل کے مجھے پاس وہ چیز رہا رہی ہے جو کامانوں میں گوزی تم بز جائے اللہ خرار ہے یہ واش روم تھے یار کی کامان بھائی پیچھے رہ کے نا اپنے یہ محول دکھانا ہے مطلب چپ 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 یہ کیا ہرا ہے کیا ہے یہ سر آگ کیوں لگی ہے یہاں پر یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے بھائی یہ ڈالی گئی ہے ہی ہیلو کامان بھائی یہ چپل ریکارڈ کر لیں وہ چپل ریکارڈ کر لیں جھوڑی ہے بھولے اور یہ کچھ ڈالا گیا ہے یہاں پر یہ چنگادر کی بیٹھیں نہیں ہیں یہ چمکری ہیں اور یہ تازی ہیں کیا ہے یہ کیا ہے یہ کوئی بیٹھ بیٹھ بھی نہیں ہے یہ ایسا بھی یہ پپی دیں چھوڑے بیٹھیں ہیں ہاں یہ چھوڑا جاتے ہیں کون آیا یہاں یہ ہے کیا آپ صحیح پہنچ رہے ہیں پپیتے کے بیج لگ رہے ہیں یہ چمک تھے دو ہی بھی یہ چمک ہے آج کوئی آیا ہے یہاں ان لوگوں نے دو نہیں کھایا یہاں ہاں پتے ہیں پتے ہیں پتے ہیں اور یہاں کیا کریں گے وہ آکے نہیں یہ پپی ترکے ہیں لیکن یہ سوکے ہوئے ہیں بھئی میں کہہ رہا ہوں یہ تازے ہیں ٹھیک ہے وہ تو ان دو دن پرانے لگ رہے ہیں سمجھ نہیں یہاں رہی بات یہ کسی نے مٹایا ہے سب کچھ اور صرف یہاں نہیں اندر کمرے میں بھی جا کے مٹایا ہے یا نظر کوئی نہیں آتا یہ بھی نہیں گرا تو ہے کچھ باہر جدی کرو نکلو یہاں سے چھت ڈینجر ہے اچھا یہ دیکھ رہو یہ آگ کے نشان ہے ٹھیک ہے صرف اتنی اوپر آگ یہاں کیا کر رہی ہے نیچ آگ جلائی آپ میں زمین پر نشان ہو نا اس کا کہ کون سی آگ ہے جو اس کی تپش لپٹ صرف اوپر ہوتی ہے یہاں سے لیکن چھت تک یہ تو مطلب کیا جنات بھی تو آگ سے بنیا ہے نا آگ کی لپٹ سے تو یہ کیا انہی کی گرمائش کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے اور کیا پوسیبلیٹی ہے بات ہے پکانے کی ہو تو نیچے بھی نشان ہو نا تو کیا کوئی مشلے لے کے اوپر اوپر گھومتا ہے ہر کمرے کے اندر مشلے کے زمانے چلے یہ سجادہ سے ضرورت ہے آپ ادھر ہو جاؤ نا مانو بات نہیں ادھر ہو جاؤ بات یہ ہے یار یہ جو بکتوش حالت ہے نا اس کی یہ ہماری دھمک سے بھی گھر سکتی ہے میں نے آپ کو دکھا دیا آگ لگی ہوئی ہے اندر بھی لگی ہوئی ہے یہاں پر کسی نے پتہ نہیں ایسا کیا لکھا ہے جس کو اس شدت سے مٹایا گیا ہے جس میں بڑا وقت لگا ہوگا بڑی محنت لگی ہوگی اور یہ کوئی پینس ہے پینسے نہیں رگڑ کے مٹایا ہے جس میں بڑی شدت طاقت وقت سب لگا ہوگا اور کہیں کہیں تو صرف ایسی نشان مارے ہیں پیچھے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے پوچھ الفاظوں کو مٹایا ہے اور کچھ تو ایسی نشان مارے ہیں اور کچھ تو ایسی نشان مارے ہیں ایسا لگتا ہے یہ اس آم اوئی اوئی ظالمی یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس آنکھ جلنے کے بعد کچھ ظاہر ہوئی ہے کچھ ظاہر ہوئی ہے کچھ ظاہر ہوئی ہے یہ کون ہے باہر کون ہے مجھے ایسا لگ رہا کہ اس کچھ چل رہے ہیں باہر کچھ ہے یہاں سے نکلیں باہر جلنے